لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا جبلہ ابن الایہم یہ غسان غسان کا بادشاہ تھا یا شاہ غسان تھا تو اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بڑے شہانہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ یہ جو نورت میں رہتے تھے نا لوگ تو پھر وہ مدینے سے گزر کے پھر مکہ جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے ملا آپ نے اسے خوش آمدید کہا اور اس کو ایک انچا مقام دیا کہ ایک بادشاہ مسلمان ہوا ہے تو اس کی عزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے حساب سے بھی عزت دیا کرتے تھے کہ کوئی بادشاہ آئے اسی طرح کوئی سردار آئے تو بہرحال ایک دن جبلہ بن علیہ حم خان کعبہ کے تواف میں مشغول تھا کہ بنو فزارہ یہ ایک قبیلہ ہے اس کے ایک بددو نے اس بادشاہ کے تہبند کو روند دیا یعنی اپنے پاؤں کے نیچے اس کے آگیا غلطی ہے کہ تواف ہو رہا ہے رش ہوتا ہے تو جبلہ نے غصے میں آ کر اس کے وہاں پر تھپڑا مار دیا کہ بادشاہ آئے اور بادشاہ کے تہبند کو روند دائے شرم نہیں آتی تجھے اس بددو نے اسے تو کچھ نہ کہا وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ گیا اور جبلہ کے خلاف درخواست دائر کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلالیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی انصاف کا مقام دیکھیں کہ ایک بددو آرابی گاؤں والا دہاتی جاہل وہ اگر درخواست دائر کر دے تو ایک بادشاہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کورٹ میں بلالیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہی انصاف آج رائج ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو سنیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلالی اور اس کو سنجید کی کے ساتھ کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس دو چوئیسز ہیں یا تو تم اس بددو کو راضی کر لو اگر تو تم اس بددو کو راضی نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا تو جبلہ نے جب یہ سنا نا تو اس کو یہ بات بہت گرا گزری اور غرور میں آکے کہنے لگا کیا تم ایک بادشاہ کو اور ایک عام آدمی کو برابر سمجھتے ہو حضرت عمر نے فرمایا ہاں کیونکہ اسلام نے اس قسم کے انتیاز کو ختم کر دیا ہے تم دونوں کو in the court of law قاضی کے سامنے سب برابر ہے جو جرم کرے گا اسے اس جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی چاہے وہ بادشاہ ہو کہ عام آدمی ہو تو جبلہ کہنے لگا کہ ایسے دین میں آنے سے اچھا تو میں نصرانی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا اگر تُو نے ایسے کیا تو جبلہ نے کہا کہ آہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے جوش میں اور جلال میں نہ آئیں مجھے ایک دن کی محلت دے میں آپ کو کل بتاتا ہوں حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا کہ رات و رات اپنی قوم کو لیا اور قسطنطنیہ بھاگ گیا کونسٹنٹنوبل وہاں پر حرقل روم رہتا تھا وہ حرقل روم کے ماتحد ہی تھا پہلے بھی خصاصنہ جو تھے وہ حرقل روم کے ماتحد تھے تو پھر یہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کے بعد وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ سیرت النبی میں میں کور کر چکا ہوں لیکن مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر عدل و انصاف کے ساتھ چلے تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں اور اسلام اسی عدل و انصاف کے نفاس کے لیے اس دنیا میں آیا کہ انسانیت کو ایک سبق پڑھایا جائے کہ اللہ عز و جل کی نگاہ میں ہر انسان برابر ہے اور جہاں بات ہو انصاف کی تو پھر سب برابر ہے کوئی گناہ کرے وہ گناہ اتنا ہی بڑا ہے کوئی نیکی کرے وہ نیکی اتنی ہی بڑی ہے چاہے اس کا مقام کوئی نہ ہو بارحال اس واقعے کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لن تلقی مثل عمر عربی کی کتاب ہے جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر 297 پر اس کو روایت کیا گیا ہے علاوہ آزی سیرت کی کافی کتابوں میں یہ آیا ہے سیرت عمر کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آتا ہے اور سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں وما علینا اللہ البلاء موسیقی 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 موسیقی